اسلام علیکم احباب زیبن سزیبی آپ سے مخاطب ہوں ووشین نیوز پر احادیث نبی اور کردار سازی کا جو ہمارا مین موضوع ہے اس کے اندر آج سب موضوع ہمارے پاس ہے خود پسندی اور تکبر تو اس حوالے سے ہمارے پاس احادیث جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہانم میں نہیں ہے اور خود پسندی اور تکبر کے حوالے سے جو احادیث ہیں بار بار اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ خود پسندی سے اور تکبر سے بات رہا جائے اور حدیثیں اکثر لوگ جو جہانم میں داخل ہوں گے تکبر کرنے والے ہوں گے اگر خود پسندی اور تکبر سے گناہ بہتر نہ ہوتا تو خداوند عالم بندہ مومن اور گناہ کے درمیان خلوت رہنے نہ دیتا اور پھر کہا گیا کہ خداوند عالم نے حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمایا اے دعوت میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری دو اور میرے دوستوں کو ڈراؤ کہا میں کیسے گناہگاروں کو خوشخبری دو اور دوستوں کو ڈراؤ فرمایا اے دعوت میرے دوستوں کو ڈراؤ کہ وہ اپنے عمال سالے کی بنا پر خود پسند نہ بنے کیونکہ میں نے جس بھی بندے کے ساب کیلئے مزان نصب کیا ہے وہ ہلاکت میں پڑا اور گناہگاروں کو خوشخبری دو کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا دیکھیں کتنی بڑے مقابل بنایا ہے یا ہمیں اتنا زیادہ جو ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا ہے یا شعورتی آفتہ بنا دیا ہے یا منصب اور منصب ہمیں کوئی عطا کر دیا ہے کوئی بڑا سا تو ہم اس بات پر یا ہمیں بہت زیادہ اپنی ذہانت کی بلبوتے پر ہم نے کوئی بہت بڑے عزازات حاصل کر لیا ہے تو اس بات پر بھی اگر ہم فقر کیا خود پسندی کرتے ہیں اور تقبر کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ گناہگار ہیں گناہگار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خوشخبری دو انہیں کہ جو میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری دو اور میرے دوستوں کو ڈراؤ جو گناہگار بندے ہیں ان کو خوشخبری دے دو اور میرے دوستوں کو ڈراؤ انہوں نے کہا جی میں کیسے ڈراؤں تو دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے گناہگاروں کو خوشخبری دوں اور دوستوں کو ڈراؤ تو فرمایا ہے دعوت میرے دوستوں کو ڈراؤ کے وہ اپنے عمل سالے کی بنا پر خود پسند نہ بنیں یعنی ہم جو نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ذت کا دے دیا زکاة دے دی کسی کے کام آگیا ہے کسی کے لیے بھلائی کا کوئی کام کر دیا ہم نے تو ہمیں اس پر خود پسند ہی ہو جاتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اور سخر اور خوشی میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں تقبر بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو گیا ہے اور ہم نے دوسرے لوگوں کو وہ بڑھ چڑھ کا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام اچھا کیا ہے تو یہ چیز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں اتنی زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ تقبر و خود پسندی کی بوس میں آنے لگے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے ایسے بندے کے لیے بھی میزان نصف کر دیا ہے اور وہ ہلاکت میں پڑا اور گناہ گاروں کو خوش خبری دو کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں تو ہمیں جب بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں فوری طور پر اللہ تعالی سے معافی مان لیں اور اسی طرح کہا گیا کہ اگر خود پسند اور تقبر سے گناہ بہتر نہ ہوتا تو خدا بندے عالم بندہ مومن اور گناہ کے درمیان خلوت رہنے نہ دیتا پھر کہا گیا کہ خصب و شرافت کے لیے آفت خود پسندی اور تقبر جو شخص خود پسندی کرتے ہوئے اتراتا ہے ایسا شخص خدا بندے عالم کے جبروت کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہے یعنی جو شخص خود پسندی میں اور تقبر میں وہ اتراتا ہے بہت زیادہ آپ کو فقر وحسوس کر رہا ہے اور اتراتا ہاں کے بیان کر رہا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالی سے پسند نہیں فرماتا اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالی نے جنت کی خوشبو اس کے دور کر دی ہے پھر ایک جگہ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے جو شخص اس حالت میں مر جائے جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہو تو جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا لیکن یہ کہ وہ اس موت سے پہلے توبہ کر لے یعنی یہ کہا گیا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر کتنی دفعہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں فغر کرتے ہیں کہ ہماری بچے کی پوزیشن آگئی ہے یا ہم نے آج بڑا بہت بڑا کام کر لیا ہے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں اور ان سے موازنہ کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں یا ہم کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو اس سے کم سمجھتے ہیں بہت بار ہم ایسا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے اس لئے اس نے کہا کہ موت سے پہلے توبہ کر لو تو توبہ کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا مجھے اس گناہ کے بارے میں بتا جس کا ایک بندہ کرتا ہے تو تم اس پر خوش ہوتے ہو ابلیس نے کہا جب ایک بندہ خود پسندی کرے اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھے اس کا گناہ اس کی نظر میں چھوٹا ہو اپنے عمل کو زیادہ سمجھے اور اس کا گناہ اس کی نظر میں چھوٹا ہوتی یہ ایسا بندہ خود پسند ہے اور ایسے بندے کے لئے جو ہے جو شیطان مقرر ہے اس کے اوپر جو اس کو برائی کے لئے اکساتا ہے اور تقاب کرنے پر مجبور کرتا ہے گناہ کا تقاب کرنے پر مجبور کرتا ہے اور خود پسندی اور تقبر بھی وہ گناہ ہے جس کی سزا جہنم ہے اور کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تقبر کرنے والے ہوں گے تو آج میں نے یہ بہت مختصر سا موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہماری روزمرہ زندگیوں میں ہم دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسے اس عمل سے گزرتے ہیں اور ہم اپنے عمالے سالے پر فقر کرتے ہیں تقبر کرتے ہیں خود پسندی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں اس سے بار بار بچنے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ ذرہ برابر بھی اگر کسی میں تقبر ہوگا تو جو جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا تو عزیبن صاحبی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نکیبان اوشین نیوز پر شیر بان صاحب کی ممنون و مشکور ہوں کہ ان کے توسط سے آج میں نے احدیث نبی اور کردار سازی میں جس موضوع کا انتخاب کیا وہ خود پسندی اور تقبر تھا اور اسی حوالے سے میں نے یہاں پر آپ کو احدیث جو ہیں وہ کچھ یہاں پر بیان کی ہیں تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو یا کوئی خامی ہو اس میں تو آپ لوگوں سے پہلے سے معذرت خواہوں کیونکہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور جو سیکھتی ہوں جو پڑتی ہوں جو دیکھتی ہوں اور جس سے کچھ میرے عمل میں کردار میں کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے وہ میں چاہتی ہوں دوسروں تک بھی پہنچا دوں تو اللہ حافظ اللہ نکیبان جائے مسجل بھی کوئی اجازت دیجئے